آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو نماز کے قریب قریب سفر نہیں کرنا ورنہ رش کا سامنا کرنا پڑے گا اور مسکوطہ سے بسیں چل رہی ہیں جو کہ حرم جائیں گی تو جانے کا راستہ مطلب جو طریقہ ہے وہ ایزی ہے یہ ایسے سٹاپ ہوتے ہیں جہاں پر بسیں کھڑی بھی ہیں اور یہ بس ابھی خالی ہے بس آپ دیکھ سکتے ہیں فل چل چل رہی ہوتی ہے کوئی ڈینشن نہیں ہے اس کے اندر کرویں گی کسی بس میں بیٹھنا ہے جو بھی آپ کا پوائنٹ ہوگا حرم کے قریب وہاں آپ کو اتار دیں گی اس ٹرنل سے جائیں گی پہر کسی کے جو ڈروپ آف پوائنٹ ہے بس اس کے وہ ڈیفرنٹ ہے آپ کا جو سیکٹر ہوگا اس حساب سے آپ کو بنا دیا ہے سلام علیکم خواتین و حضرات بھائیس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عزیزیہ سے حرم آنے اور جانے کا طریقہ اختیار کیا کرنا چاہیے ہم لوگ مثال کے طور پر آپ کی اگر یہ سامنے والی بیلڈنگ ہے یہ ہے سیکٹر سیون مختلف سیکٹرز میں بٹی ہوئی ہیں یہاں بیلڈنگ نا کسی کا سکس ہے کسی کا ٹو ہے فور ہے آپ کا سیکٹر سیون ہے آپ نے دیکھا یہ آپ کی بیلڈنگ نمبر کونسی ہے یہ ہے سات سو چودہ تو ہر بیلڈنگ کے باہر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مختلف بسس کھڑی بھی ہیں جو کہ ہر وقت چوبیس گھنٹے چلتی رہتی ہیں آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بھئی آپ کو نماز کے قریب قریب جو ہے نا وہ سفر نہیں کرنا ورنہ رش کا سامنا کرنا پڑے گا مند پھر بھی نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر لوگ جو ہیں یہ جا رہے ہیں تو آپ اپنے ہوتل سے نکلیں گے یہاں سے اور کسی بھی بس میں بیٹھ کر اندر بیڑی آئیں گے آرام سے اور ایک چیز کا خیال کرنا ہے آپ کو کہ دکہ مکی نہیں کرنی کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں پر آپ لوگ بیٹھ جائیں اور اس بس میں جو ہے وہ دو پوائنٹس ہے مطلب ایک جی تو بس ہے یہ آپ کو ایک جگہ پر چھوڑ دی گی اس کا نام ہے مسکوتہ اور مسکوتہ سے بسیں چل رہی ہیں جو کہ حرم جائیں گی تو جانے کا راستہ مطلب جو طریقہ ہے وہ ایزی ہے ہوتل سے نکلے آپ بس میں بیٹھے مسکوتہ پر اتریں گے اور اس کے بعد وہاں سے دوسرے میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں پھر واپس آنے کا طریقہ ہی بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم بیٹھتے ہیں بس میں اور پھر وہاں پر مسکوتہ پر اتر کے بتاتے ہیں مس اندر سے بھی دکھاتے ہیں یہ ایسے سٹاپ ہوتے ہیں جہاں پر بسیں تھڑی بھی ہیں اور یہ بس ابھی خالی ہے اس کو چھوڑ کے ہم اگلی والی بس میں جائیں گے اور بس کے تین دروازے ہیں یہ تو کہیں سے بھی آپ انٹر ہو سکتے ہیں لیکن بس خیال کرنا ہے بزرک ہوتے بھی ہوں ان کا خیال ضروری ہے ابھی ہم لوگ بس میں انٹر ہونے جا رہے ہیں جب ہمیں ایک پوائنٹ پر چھوڑ دے گی یہاں سے تقریباً اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ ٹین منٹس ہے ابھی ہم بس میں انٹر ہو رہے ہیں بھائی یہ بھائیاں ہمیں جگہ مل گئی ہے بہترین بس آپ دیکھ سکتے ہیں فل چل چل رہی ہوتی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے اندر گرمیں گی اب یہاں سے آپ شیشو سے نظارے کرتے ہوئے یہ پوائنٹ پر اتریں گے چلا بھائی سبحاہ اللہ خوبی حتی ہم کریں وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا نَمَنْ غَلِبُهُمْ لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک چلا جلا اب گیا گیا ہے مسکوتا جہاں پر تمام جو حادی جو ہیں وہ اتر رہے ہیں ہم بھی اتریں گے اچھا بھئی یہاں الحمدللہ اتر گئے ہم یہ ہے مسکوتا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری بسز کھڑی ہوئی ہیں جو آپ کو سیدھا حرم لکے جائیں گی آنکھ بند کر کے آپ کو کسی بس میں بیٹھنے جو بھی آپ کا پوائنٹ ہوگا حرم کے قریب وہاں آپ کو اتار دیں گی اس ٹرنل سے جائیں گی یہ جو ٹرنل آپ کو دیکھ رہا ہے اس سے جائیں گی اور یہ ہارڈلی جو ہے ون کلومیٹر کا ٹرنل ہے تو اگر بس میں رش پی ہو اور اگر آپ کھڑا ہونا پسند کریں تو آرام سے بیدن 2-3 منٹس کے اندر جو ہے نا آپ حرم پہنچ سکتے ہیں تو اب ہم یہ دوسری بس کے اندر انتر ہو رہے ہیں بس میں بیٹھنے جا رہے ہیں یہ دوسری بس ہے یہ بھی ٹائپ آف ایسے ہی ہوگی بسم اللہ جو سیکٹر سیونہ والی جو جتنی بھی بسیز ہیں ان کا یہ پوائنٹ ہے جہاں پر جو ہے نا یہ ساری بسیز آ کے رکھتی ہیں اور آپ یہ جو گرین جیکٹس کی اندر دیکھ سکتے ہیں یہ تمام معاملین یہ بھی آپ کی ہیلپ کریں گے اگر ان کیس آپ کچھ بھول بھال جائیں تو ان کو اپنا کارٹ دکھا سکتے ہیں جو گورنمنٹ پاکستان نے آپ کو دیا ہوا بس یہ لاس پوائنٹ ہے یہاں سے ہم جیسے ہی رائٹ ٹرن لیں گے تو سامنے آپ کو حرم کے منار دکھ جائیں گے ایک سی بات ہے کہ صرف جو حاجی ہیں وہ پاکستان سے تو آئے ہی نہیں ہیں انڈیا سے بھی آئے ہیں نائجیریہ اپنی دنیا سے آئے ہیں ہر کسی کے جو ڈروپ آف پوائنٹ ہے بس اس کے وہ ڈیفرینٹ ہے تو آپ کا جو سیکٹر ہوگا اس حساب سے آپ کو بتا دیا ہے گا بھئی یہ ہے آپ وہاں سے کوئی نے کوئی نشائیں بنا لیے گئی دیکھیں اوپر یہ ہے کلاک ٹاور اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم بہت ہی قریب ہے اور یہ آپ کو منار دکھنا شروع ہو گئے ہونکہ حرم کے دور جہاں سے بس اب آپ کو پیدل چلتے پہ جانا ہے تمام حاجی جا رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ مغرب ملک ہونے والی ہے اثر ہو چکی ہے مغرب ہونے والی یہاں پر اثر اور مغرب میں تقریباً دو گھنٹے کا فرق ہے اور یہ ہے رونکیں بھائی حج کی اس طرح سے آپ حرم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور جب آپ جہاں بھی اترے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی نشانی ایسی بورٹ کی یا کوئی ہوتیل کی ضرور لگا لیں تاکہ واپسی میں آپ کو پریشائی نہ ہو اور ایک چیز کا خاص طور پر خیال لگیں کہ بھائی جہاں سے آپ اتر رہے ہیں وہی سے ہی واپس جانے واپس جانے میں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ جب میں واپسی جاؤں گا تب میں بتاؤں گا ٹھیک ہے بھائی تو ملتے ہیں آپ سے واپسی میں ابھی جا رہا ہوں میں حرم تواف کرنا ہے یا قرآن شریف پڑھنا ہے نمازیں پڑھنی ہے چا جی اب ہم واپس جا رہے ہیں اپنے ہوتیل کی طرف اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ واپس جانے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھیں بھائی جو بھی آپ کا پوائنٹ ہو آپ کو اسی رستے سے واپس آنا ہے ٹھیک ہے اسی پوائنٹ سے میں کیا تھا جو صبح میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ بسکلی اجیاد کا رستہ گراتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے بسس یہ بس جا رہی ہے یہ آپ کو وہی ایک پوائنٹ پر اتارے گی مسکوطہ یہاں سے مسکوطہ کوئی بس چلی آئی تو بینہ جو ہے نا جیسے میں نے کہا تھا آپ کو بینہ سوچے سمجھے آپ اس وقت مسکوطہ سے حرم کے لیے بیڑی ہیں تو اسی طرح یہاں سے بھی آپ مسکوطہ کے لیے کسی بھی بس میں بیڑی ہیں ٹھیک ہے اب مسکوطہ پہنچ کر کیا ٹیکنیکل چیزیں وہ بتاتا ہوں آپ ہم لوگ یہ مسکوطہ پہ اتر گئے ہیں ٹھیک ہے اب جو ٹیکنیکل چیز وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی سیکٹر ہو یعنی سیکٹر ٹو ہے صحیح ہے تو اس میں بیلڈنگ ہوں گی دو سو تیرہ یعنی سیکٹر ٹو چودہ تو وہ بسس پہ لکھا ہے صحیح ہے اسی طرح جیسے ہمارا سیکٹر سیون ہے اس میں بہت ساری بیلڈنگ آتی ہے سات سو ایک سات سو دو سات سو چودہ سات سو بیس تو آپ کو بسس کے اوپر پاکستانی جھنڈا دیکھنا ہے سیون نمبر دیکھنا ہے یعنی سیکٹر سیون اور پھر اس میں سے وہ دیکھنا ہے کہ بھائی آپ کا جو بیلڈنگ نمبر ہے وہ کس بس پہ لکھا ہے اسی بس میں آپ چڑھیں گے تو وہ آپ کے وٹل کے بعد اتار دی اتنا سا کام ہے یہ ساری بسس لائن سے کھڑی بھی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں سے ہمیں ڈونڈنا ہے دیکھیں یہ دو نمبر والی بس آ دیکھیں اس میں نہیں چڑھنا اب دیکھیں یہ ساری سیکٹر ٹو والی بس کھڑی بھی ہیں اس میں لکھاوا ہے سیکٹر نمبر ٹو اور یہ آگئی آپ کی سیکٹر نمبر سیون آپ اس میں بیلڈنگ نمبر دیکھ کے اس بیلڈنگ پر چڑھنا ہے اس میں تو ہمارا بیلڈنگ نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں بھی نہیں ہے اب یہ دیکھیں اس میں سارے بیلڈنگ نمبر آگئے اس میں ہمارا ہے تو ہم اس میں چڑھے آئیں گے تو اس طریقے سے آپ آسانی حرم آ اور جا سکتے ہیں ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو شیئر کریے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ